اسلام علیکم دوستو اردو پیڈیا میں خوش آمدید ناظرین گرامی گزجتہ دنوں یہودیوں کی مقدس دیوار یعنی دیوار گریہ سے پرسرار آوازیں آنے لگیں جس پر یہودی علماء نے یہ کہا کہ ان آوازوں کا تعلق دجال کی آمد سے ہے یہودی ربی کس پیشگوئی کی بنا پر ان آوازوں کو دجال سے منصوب کر رہے ہیں اور کیا واقعی دجال آنے والا ہے دیوار گریہ کے پیچھے اصل میں کیا چھپا ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہودیوں کی مقدس دیوار یعنی دیوار گریہ کے بارے میں اس دیوار کے حوالے سے تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس دیوار کی تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم ہے یہ وہی دیوار ہے جسے مسلمان دیوار براک بھی کہتے ہیں یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع ہے جو یہودیوں کی ایک انتہائی اہم یادگار اور مقدس ترین مذہبی مقام ہے جس کے سامنے رونا گڑ گڑانا اور گریہ اوزاری کرنا یہودیوں کا انتہائی اہم مذہبی فریضہ ہے ان کے عقیدے کے مطابق یہ دیوار دراصل تباہ شدہ حیقل سلمانی کا باقی رہ جانے والا حصہ ہے دو ہزار سال قبل بھی یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر گریہ اوزاری کرتے تھے بطور احترام ان کے لیے دیوار اور عبادتگاہ کے قریب یملوک پہننا بہت ضروری ہوتا ہے یملوک ایک مقصود قسم کی ٹوپی ہے جو یہودی مرد پہنتے ہیں جس کو عبرانی زبان میں کپا بھی کہا جاتا ہے یہودی اس دیوار کے سامنے گریہ اوزاری کر کے حیقل سلمانی کی تباہی پر اپنے دکھ اور پشتاوے کا اظہار کرتے ہیں یہ دیوار چار سو اٹھاسی میٹر طویل ہے اور مختلف مقامات پر اس کی بلندی کم از کم انیس میٹر اور زیادہ سے زیادہ چالیس میٹر ہے اس دیوار کے مغرب کی طرف ایک تنگ گلی نمار رستہ ہے جس کو البراک گلی کہا جاتا ہے یہ گلی چھتیس میٹر طویل اور صرف تین اشاریہ چھ میٹر چوڑی ہے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں براک کی سواری اتری تھی دیواریں گریہ پر پتروں کی کل پینتالیس تہیں ہیں جن میں سے اٹھائیس تہیں زمین کے اوپر جبکہ سترہ تہیں زمین کے اندر ہیں اس دیوار میں چار قدیم گیٹ بھی موجود ہیں دوستو پوری دنیا سے یہودی اس دیوار کے سامنے آ کر گریہ کرتے ہیں جو یہودی کسی وجہ سے دیواریں گریہ تک رسائی نہیں رکھتے ان کے لیے اسرائیلی حکومت کی طرف سے ایک ویب سائٹ پر چوبیس گھنٹے دیواریں گریہ کے مناظر لائب نشر کیے جاتے ہیں جس پر یہودی دنیا کے کسی بھی ملک سے گریہ اور دعا کر سکتے ہیں دوسری جانب اس دیوار سے متعلق اگر اسلامی نکتہ نظر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس دیوار کو دیوار برراک کہتے ہیں دو وجوہات کی بنا پر مسلمان اس دیوار کو مقدس سمجھتے ہیں پہلی تو یہ کہ اس دیوار کو سفر المہراج سے نسبت ہے اور دوسری یہ کہ شبہ مہراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برراک یہیں آ کر رکا تھا اس دیوار کے حوالے سے بیشتر یہودی علماء دعویٰ کرتے ہیں کہ تورات کی مقدس پیشگوئیوں کے مطابق قرب قیامت اس دیوار سے مختلف اور مقصود قسم کی آوازیں آئیں گی جو کہ دجال کی آمد کی نشانی ہوگی اس حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ گزشتہ دنوں یہودی ربیوں کا ایک گروہ دیوار گریہ کے پاس مقصود عبادت کے لیے پہنچا اس عبادت کا مقصد بھی دجال کو مدد کے لیے بلانا تھا دوران عبادت اس یہودی گروہ نے محسوس کیا کہ دیوار گریہ سے مقصود قسم کی آوازیں نکل رہی ہیں حالانکہ جس وقت وہ یہودی گروہ دیوار گریہ کے سامنے عبادت کر رہا تھا اس وقت گنے چنے یہودی یہاں موجود تھے یہی وجہ ہے کہ یہودی ربیوں کے اس گروہ نے دیوار گریہ سے نکلنے والی آوازوں کو صاف طور پر سنا اور بعد اللہ یہ دعویٰ کیا کہ یہ آوازیں دجال کی آمد کی نشانی ہیں تاہم اس بارے میں وسوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا واقعی یہودیوں نے دیوار گریہ سے آنے والی آوازوں کو سنا یا پھر یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اس کے علاوہ توریت کی پیشگوئی کے بارے میں ابحام پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلامی علماء اسے پروپیگنڈا قرار دے رہے ہیں تاکہ اسرائیل پوری دنیا میں خوف و حراس پھیلا کر اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے دوستو یہودی عقیدے کے مطابق دیوار گریہ ایک مقدس پتھر پر تعمیر کی گئی اور یہودی اس مقدس پتھر کا بہت احترام کرتے ہیں زیادہ تر یہودی ربیوں کا ماننا ہے کہ اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا اور جو کوئی ایسا کرتا ہے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے یہودی روایات کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر حضرت دعوت علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی جس کی تاریخ حیقل سلمانی سے جا ملتی ہے حالانکہ یہودیت میں کئی فرقے ہیں مگر سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی دین کی بنیاد بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی تھی مگر دین کا داروں مدار تورات اور تلموت پر ہے نہ کہ کسی شخصیت کی پیروی کرنے پر یہودیت کی سب سے مقدس کتاب قدیم عبرانی زبان میں لکھی گئی اس کے پانچ اجزاء ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پانچ کتابیں بھی کہا جاتا ہے یہودی نظریات کے مطابق صرف یہ پانچ صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے اور تناخ نامی صحیفے کے بقیہ حصے اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبروں یا عام انسانوں کے ذمہ لگائے تورات میں کائنات اور انسانی تخلیق کا قصہ درج ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ حوہ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے توفان نو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت شادی اور بیٹوں کا قصہ بھی اسی میں بیان ہوا یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک معاہدہ یا وعدہ کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور میرے احکامات کی پیروی کرو اور میں تمہاری نسل میں سے بڑی بڑی قومیں پیدا کروں گا آج یہودیت میں یہ صحیفہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسی کے بلبوتے پر دین کے دیگر آمال مبنی ہیں مثلاً یہودی مردوں پر خطنے کی رسم فرض ہے جو اسلام میں سنت ابراہیمی کہلاتی ہے چونکہ وہ اسی معاہدے کی علامت سمجھی جاتی ہے جو اس رسم کو پورا نہ کرے وہ یہودی شرعہ کے مطابق یہودی نہیں مانا جاتا دوستو تورات میں کل چیسو تیرہ احکامات درج ہیں جو یہودی شرعہ، قوانین، معاشرے اور اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں یہودیوں کی عبادات پر نگاہ دوڑائی جائے تو یہودیوں پر روزے کی عبادت فرض ہے مگر ایک یہودی خاندان کا پورا ہفتہ شابات یعنی سبت کے چھبیس گھنٹوں کی تیاری اور انتظار میں گزر جاتا ہے کیونکہ وہ چھبیس گھنٹے پوری طرح عبادت کے لیے وقف ہوتے ہیں شابات یعنی سبت کا آغاز جمعہ کی شام سورج کے ڈھلنے پر ہوتا ہے اور اختتام ہفتے کی رات کو تین ستارے نظر آنے پر کیا جاتا ہے اس عبادت کے دوران دین کے پیروکار چند چیزوں سے پریز کرتے ہیں جن میں پیسے کمانے والے کام نہیں کیے جاتے پیسوں کے ذکر سے پریز کیا جاتا ہے بجلی کو نہیں چھیڑا جاتا ڈرائیونگ نہیں کی جا سکتی اور اس طرز کی چند دیگر پابندیاں بھی شامل ہیں جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگبان